السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من يہده اللہ فلا مضل لہو ومن يضللہ فلا هادی لہو ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ واسحابہ وبرکہ وسلم تسلیم کثیرہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا معا الصادقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم ہمارے یہ گجرات کے چند احباب نے جن میں حافظ سحیل صاحب صورت اور اعجاز صاحب احمد آباد اور ان حضرات کے رفقہ شامل ہیں یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے کہ دس دن کا پروگرام تیہ کر کے یا کموں بیش کچھ علماء کے بیانات کرائے جائیں اس زمانے میں جب جسمانی طور پر ایک جگہ بہت سارے لوگوں کا اجتماع ممکن نہیں ہے یہ آن لائن مجلسیں آن لائن بیانات اللہ تعالی کی نعمت ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ روحانی طور پر خیالات کی سطح پر جمع ہونے کا موقع ملتا ہے اور ضرورت کی باتیں مفید باتیں کام کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے ان حضرات کے نظام کے مطابق آج پھر یہ ایک عشرہ شروع ہو رہا ہے بیانات کا اللہ تعالی تمام حضرات کے بیانات خیر و خوبی کے ساتھ ہونا آسان فرمائے ان احباب نے اس سلسلے کا عنوان رکھ رکھا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت اس لفظ کا جو مفہوم ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ اس کا تعلق اس کی نسبت اس کا رابطہ اپنے رب سے اور اپنے دین سے بہت زیادہ مضبوط ہو اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اللہ والوں سے اپنا رشتہ قائم کرے اس کا جو نظام دنیا میں متعارف ہے اور اس امت کے اندر شروع سے چلا آ رہا ہے اس کو تصوف کے نام سے دنیا جانتی ہے تصوف کے سلسلے میں کسی بات تفصیلی بات کی اس وقت ضرورت نہیں ہے لیکن مختصر الفاظ میں اتنی بات کہہ دینا مناسب ہے ضروری ہے کہ تصوف ہمارے بزرگوں کے نزدیک ہمارے اقابر کے نزدیک شریعت پر عمل کی مشک کرانے کا ذریعہ ہے تصوف میں جو اشغال ہوتے ہیں جو معامولات ہوتے ہیں جو کام کرائے جاتے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت پڑ جائے اس لیے ایک طرح سے ہر مسلمان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے کسی بھی اہل حق صاحب نسبہ شخصیت سے رابطہ رکھے اصل مقصد ہے اپنی اصلاح اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے پر یہ کرم فرمائے کہ اس کو خاص طریقے سے تربیت حاصل کیے بغیر یہ نعمت مل جائے اس کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں باطنی اور ظاہری بیماریاں یعنی گویا دل سے تعلق رکھنے والے عیوب اور ظاہری آزا سے تعلق رکھنے والے گناہ اس کی زندگی سے نکل جائیں وہ اللہ کے خوف کے مطابق زندگی گزارنے لگے یہ نعمت اگر کسی کو یوں ہی مل جائے تو بالکل اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ تصوف کے اشغال کا پابند ہو کیونکہ اصل مقصد تو اپنے آپ کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانا ہے مگر عام طور سے دنیا میں جس طرح ساری چیزوں کے لئے کچھ اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے اچھا آدمی بننے کے لئے بھی محنت کی اور اسباب اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسی لئے مشایخ زور دیتے ہیں علماء زور دیتے ہیں اس بات پر کہ اہلاللہ سے علماء سے اللہ والوں سے مشایخ سے رابطہ رکھا جائے لیکن آپ دیکھیں گے اگر تو یہ محسوس ہوگا کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کے اندر عام طور سے کوتہ ہی پائی جاتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے اصلاح کی فکر آدمی کو بنیادی طور پر اس وقت ہوتی ہے جب اس کو اپنے عیبوں کا احساس ہوتا ہے اپنی کمیوں کا احساس ہوتا ہے جس چیز کے اندر بھی کمی کا آدمی کو احساس ہو جائے اس کی اصلاح کی وہ فکر کرتا ہے جیسے ہم لوگوں کا مزاج ہے دنیاوی ضرورتوں اور دنیاوی کاموں کے سلسلے میں ہم میں سے اگر ایک آدمی گھر بناتا ہے تو اس گھر کے بنانے میں اس کے ذہن میں جو ایک میعار ہوتا ہے اگر گھر کی تعمیر یا گھر کی زینت گھر کی کا ڈیکوریشن گھر کی فینشنگ اس کے سوچے ہوئے اس میعار کے مطابق نہ ہو تو وہ اس کو بہتر کرنے کی صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو اپنا نظریہ بتاتا ہے اپنی رائے بتاتا ہے کہ اس طرح ہم چاہتے ہیں اور وہ اسی طرح اس کو بنوانے کی کوشش کرتا ہے ایک آدمی دکان کرتا ہے اور دکان میں وہ اپنی کوئی کمی محسوس کرتا ہے تو وہ اس کمی کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے ایک آدمی کپڑا بنواتا ہے کپڑا سلواتا ہے ٹیرر سے تو اس کے ذہن میں جو اس کا ڈیزائن اور اس کا انداز ہے وہ اس کو بتاتا ہے اور اگر وہ صحیح طور پر سامنے نہ آئے تو وہ اس سے شکایت کر کے اس کو صحیح کرانے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کا عمومی مزاج یہی ہے کہ اگر اس کو کسی چیز کی کمی کا احساس ہو جائے کسی عیب کا کسی برائی کا کسی چیز کے غلط بننے کا احساس ہو جائے تو وہ اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ عام طور پر ہم میں اپنی اصلاح کی فکر نہیں پائی جاتی بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تمام تر برائیوں کے باوجود تمام تر گناہوں کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں یہ خطرناک بات ہے اور یہی اصل میں بنیادی نکتہ ہے جس پر ہمیں اس وقت توجہ دلانا ہے اور اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہئے اس سلسلے میں بطور مثال ایک واقعہ ذکر کرنا مناسب ہے جو ہمارے حضرت سنائے کرتے ہیں یہ حضرت کے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جو غالباً پیشے سے انجینئر تھے اور زندگی گزارنے کا جو ان کا رنگ ڈھنگ تھا وہ وہی تھا جو آج کل ایک عام دنیا دار آدمی کا ہوتا ہے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی زندگی میں فلم دیکھنا اور اسی ٹائپ کے بہت سارے گناہ بھی تھے جھوٹ بھی وہ بے تکلف بولنے کے عادی تھے اور اس طرح کے اور بہت سارے جو گناہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کے یہاں وہ سب جاری تھے حضرت سے ملاقات ہوئی حضرت نے اپنے عادت کے مطابق ان کے سامنے گناہوں سے توبہ کرنے کے سلسلے میں گناہوں کو چھوڑنے کے سلسلے میں گفتگو فرمائی ظاہر ہے کہ حضرت کی گفتگو معصر ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے تاثر کا اظہار کیا مگر یوں کہا کہ حضرت آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی اور مجھے بہت اثر ہوا آپ کی بات کا اور اس کے بعد کہا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے جانتے ہوئے تو کبھی کوئی کناہ کیا نہیں بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ان کی الفاظ سن کے میں حیرت میں رہ گیا کہ کیا انسان کی آنکھوں پر اس طرح بھی پٹی بن سکتی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو بالکل عام دنیا دار شخص کی طرح زندگی گزار رہا ہے اور اس کی زندگی میں نماز جیسا فریضہ شامل نہیں ہے اور اس کی زبان پر جھوٹ جاری رہتا ہے اس کی آمدنی بھی معتبر نہیں ہے اس کے گھر میں فلم دیکھنے کا اور اس طرح کے سارے کاموں کا رواج ہے ایسا آدمی کتنی آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اپنے جانتے ہوئے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے اس کا مطلب یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہی حال ہم مسلمانوں کی اکثریت کا ہے بطور مثال میں چند باتیں ذکر کروں تو واضح ہو جائے گی بات کہ ہمیں اپنی اصلاح کی کتنی شدید ترین ضرورت ہے مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑتی کوئی آدمی کتنے ہی اچھے اخلاق والا ہو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے معاملات کتنے ہی اچھے ہوں وہ کتنے ہی سچا ہو امانت دار ہو دیانت دار ہو ساری خوبیاں ہوں لیکن وہ نماز نہ پڑتا ہو تو کیا آپ اس کو ایک اچھا مسلمان کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے اور بنیادی فریضے سے غفلت برت رہے تو وہ اللہ کا اچھا بندہ کیسے کہلا سکتا ہے مسلمانوں کی اکثریت اسی کا مصداق ہے کہ اس کے یہاں نماز نہیں ہے مشکل سے دس پانچ فیصد مسلمان پابندی سے نماز پڑتے ہیں اکثریت نہیں پڑتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز چھوڑنے کا گناہ کر رہے ہوں اور باقی بہت سارے گناہ وہ شامل ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ہم تو یہ ارز کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اور گناہ بھی نہ کرے آدمی فقط نماز چھوڑنے کا گناہ کرے تو بھی وہ اچھا آدمی نہیں کہہ سکتا اللہ کے ہیں ان کو کسی دن اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے اندر اتنا بڑا عیب پائے جا رہا ہے ہم اتنا بڑا گناہ روزانہ ایک بار نہیں پانچ بار کر رہے ہیں یہ ہے وہ غفلت جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا اسی طرح سے بطور مثال یوں بھی کہ لیجئے کہ رفلت کا شکار ہے حقوق کے ادا کرنے کے بارے میں جب کہ ایک معمولی سے آدمی کو بھی یہ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کا معاملہ بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے اگر آپ کسی بندے کا حق ضائع کریں گے تو جب تک وہ خود معاف نہیں کرے گا وہ گھروں کرتے کتنے پارٹنر ہیں جو اپنے دوسرے پارٹنر کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کا مال دبا لیتے ہیں کتنے دکاندار ہیں بیچنے والے ہیں کہ وہ خریدار کا نقصان کرتے ہیں خریدار کو خراب مال دیتے ہیں اس کو دھوکہ دیتے ہیں آپ گنتے چلے جائیں ایک لمبی فہرس نکل آئے گی ان معاملات کی جن کا بندوں سے تعلق ہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان معاملات میں صرف کوتا ہی نہیں بلکہ سریح کھلے گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے گناہ میں مبتلا ہے اسی طریقے سے انسان کے ذاتی عامال کی طرف آئیں تو مسلمان اپنے حالات پر غور کریں کہ اللہ تعالی کا حکم یہ ہے کہ انسان اپنے آزا کو انہی کاموں میں استعمال کرے جو جائز ہیں جن میں استعمال کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے تو سوچیں ذرا کہ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال کرتے ہوں اور اس کسی پر ان ہاتھوں سے ظلم نہ ہوتا ہو کوئی ناجائز کام انہ ہاتھوں سے نہ ہوتا ہو کتنے ہیں جو اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرتے ہوں کتنے ہیں جو اپنے کانوں کا غلط استعمال نہ کرتے ہوں اور زبان کی بات اگر کریں تو زبان تھک جائے گی زبان کے گناہوں کو گنتے گنتے ہماری اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہم نان اسٹاب بولنے کے عادی ہیں ہم نے بولنے کو ایسا اختیاری عمل سمجھ رکھا ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو چاہیں جب چاہیں جتنی چاہیں جس کی چاہیں غیبت کر لیں بہتان لگا دیں ناجائز باتیں کر لیں تفسر کر دیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر دیں دوسروں کو تانے دے دیں دوسروں کے لقب رکھ لیں ایک گناہ ہے جو زبان سے ہوتا ہو کتنی بڑی تعداد ہے ایسے گناہوں کی جو زبانوں سے ہو رہے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم مسلمان ان کو کیے جاتے ہیں اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یہ چند باتیں بطور مثال میں نے ارز کی ہیں کہ انسان سوچے ذرا کہ کہاں کہاں مرہم رکھنے کی ضرورت ہے شاہر نے کہا ہے کہ بدن سارا زخم بن گیا داغ داغ بن گیا مرہم سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے اس زمانے میں جن حالات کا ہم شکار ہیں ہم شکایت کرتے ہیں دشمنوں کی ہم شکایت کرتے ہیں غیروں کی لیکن ہمارے سوچنے کا اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنے کرنے کے کام کتنے کر رہے ہیں اب ہی یہ جو حالات چل رہے ہیں تعتل کے یا لاک ڈاؤن کے ان حالات میں کیسے کیسے خراب نمونے ہمارے کردار کے سامنے آئے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سگے بھائیوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ بے شک صحیح ہے کہ مسلمانوں نے مزدوروں کی مسافروں کی مدد کی ان کو کھانے کھلائے بھوکوں کو کھلایا اور پیاسوں کو پانی پلایا اور بہت اچھے انتظام کیے یہ سب اپنی جگہ ہے مختلف تنظیموں نے کیا مختلف افراد نے کیا اجتماعی طور پر بھی کیا انفراد طور پر بھی کیا لیکن یہ واقعات بھی اسی کے ساتھ ساتھ پیش آئے ہیں کہ گھروں کے اندر ماں باپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور بھائیوں نے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اگر ایک بھائی بے روزگار ہو کر گھر میں آگیا اور دوسرے بھائیوں کا روزگار چل رہا ہے تو انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ اپنے بے روزگار بھائی کو اپنے ساتھ خرچے میں شامل کر لیں اور اس کے کھانے پینے کا خرچہ اس کے بچوں کا خرچہ اپنے میں شامل کر چلا لیں ایک مہینہ دو مہینہ بھی انہوں نے اس کو آسان آپ سے سچ کہتے ہیں کہ دشمنوں کی شکایت غیروں کی شکایت کرنے کے بجائے اگر ہم لوگ اپنے حالات ٹھیک کرنے کی فکر کر لیں تو یقیناً دنیا کے حالات بھی سدھر جائیں گے اس لیے کہ ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے ہم دن اور رات جس انداز کے کاموں میں وقت گزار رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیسے اللہ کی مدد آسکتی ہے کس مو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد ملنی چاہیے ہمارا مو تو اصلاح ہے ہی نہیں انتہائی عجیب صورتحال ہے تو اصل فکر کرنے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائیوں میں گناہوں میں مبتلا ہیں اور مثلا وہ نماز بھی نہیں پڑھتے بہت بڑا گناہ اسی طرح وہ اور گناہ بھی کرتے ہیں تو ان میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتی ہے اور گناہ کرنے والا آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہو یہ بھی بہت غنیمت بات ہے کہ کم سے کم اس کا ایمان سلامت ہے لیکن ایک اچھی خاصی تعداد وہ ہے جو اپنے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں رکھتی یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی جو بے نمازی اور عام ماحول کے اعتبار سے برے سمجھ جاتے ہیں لیکن اگر آپ غور کریں گے تو دیندار کہلانے والے دیندار سمجھے جانے والے پکے نمازی مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھنے والے بھی ایسے لوگ مل جائیں گے ہمارے ماحول میں جن کی زندگیوں میں نہیں ہوتی کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے عام طور پر یہی صورتحال پائی جا رہی ہے عرض یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی برائیوں پر نظر ڈالے اپنے گناہوں پر نظر ڈالے اپنی زندگی میں جو خرابیاں ہیں ان کا جائزہ لے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے ہو سکتا ہے کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی ہم تو اکثر برائیوں سے بچہ ہوئے اب دو چار گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے اور اللہ تعالی تو معاف کرنے والے ہیں جواب سن لیں اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالی کو تو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر کوئی نیکی نہ کرے سارے گناہ ہی گناہ کرے اور پھر اللہ تعالی معاف کر دیں یہ بھی اللہ کو اختیار ہے اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اس طرف یا اور کسی لائن سے وہ دیندار ہوں تو ان کی زندگیوں میں اکثر گناہ نہیں ہوتے یعنی بہت سارے گناہ ایسے جو ماحول و معاشرے میں دیکھنے میں زیادہ برے سمجھے جاتے ہیں ان سے وہ بچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دو چار گناہ ہوں میں ہر آدمی مبتلا ہوتا ہے تو آنی سے بات سمجھ میں آتی ہے فرماتے ہیں کہ دیکھئے اگر کوئی آدمی کسی رسی میں سو گرہیں لگا دے سو جگہ سے رسی کو باند دے گرہ لگا دے تو وہ رسی بن گئی سو گرہیں ہیں اب اس میں سے اگر آدمی دس گرہ کھول دے نوے باقی رہیں تو رسی کھل گئی یا بندھی ہوئی ہے پچاس کھول دے تو اب بھی پچاس گرہیں بندھی ہوئی ہیں تو رسی کھلی ہوئی نہیں کہلائے گی ساٹھ کھول دے ستر کھول دے اسی کھول دے نوے کھول دے پچانوے کھول دے یہاں تک کہ ننانوے گرہیں کھول دے اور ایک گرہ باقی ہو تب بھی رسی بندھی ہوئی کہلائے گی جب آخری گرہ بھی کھل جائے گی تو کہا جائے گا کہ اب رسی کھل گئی تو یہی گناہوں کا معاملہ ہے کہ آدمی نے اگر پچاس گناہ چھوڑے پچاس کر رہا ہے تو ابھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا کے حکم کا تقاضہ ہے اور اللہ کا اچھا بندہ بننے کیلئے ضروری ہے کہ وہ سو فیصد گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے بھئی مشکل کام ہے مگر انسان کے لئے ممکن ہے تبھی تو اللہ کی طرف سے حکم ہے اللہ تعالی کی عادت ہے اور اللہ تعالی نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ کسی بھی انسان کو اللہ تعالی اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتے تو سارے گناہوں کو چھوڑنا یہ ہمارے لئے یقیناً ممکن ہے تبھی تو اللہ کا حکم باقی ہے اس لئے اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم سب اپنی اصلاح کی فکر کریں اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں عام طور پر یہ بھی ہو جاتا ہے باز مرتبہ کہ انسان کو کسی ایک عیب دو عیب ایک گناہ دو گناہ کی فکر ہو جاتی ہے اور بہت سارے گناہ وہ بے دھیانی میں کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی اس کو اور بعض آدمی تو اپنی زبان سے بھی اس طرح کی بات کہہ جاتے ہیں اپنے آپ کو ایسا اچھا سمجھنا کہ ہمارے اندر کوئی ایسی خاص برائی نہیں ہے بس فلا ایک بات ہے یا دو بات ہیں یہ سمجھنا کہ میرے اندر خوبیاں ہیں برائیاں نہیں یہ ایک مستقل برائی ہے یہ بھی ایک عیب ہے آدمی کا کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھا نہ کہو اپنے تقوی کے دعوے نہ کرو اپنے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں سب سے اچھا ہوں اصل تو اللہ تعالی جانتے ہیں کون متقی ہے کون اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اپنی اصلاح کی فکر کرنا اور اپنے عیبوں پر نظر ڈالنا یہ ہے اصل کرنے کا کام کہیں غالباً حدیث کا مضمون ہے یہ مجھے الفاظ اس وقت مستاظر نہیں ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے اس کو علامت ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نہیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں آپ غور کریں تو ڈرنے کی بات ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بالکل عام ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جن کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں اپنے عیب نظر نہیں آتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر لوگوں کے اوپر اللہ تعالی کی ناراضی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اپنی اصلاح کے لئے سب کو فکر مند ہو جانا چاہیے کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت اپنی اصلاح کی فکر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اسی لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل حق علماء سے مشایق سے اہل اللہ سے رابطہ قائم کریں اور ان سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں بزرگوں کے ہاں آنا جانا کرتے ہیں مگر وہ اپنی اصلاح کی فکر نہیں رکھتے بس بزرگوں کے ہاں سواب سمجھ کے چلے جاتے ہیں یا دعا کرانے کے لئے چلے جاتے ہیں یا بس ان کی زیارت کر کے خوش ہونے کے لئے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا مشایخ کے ہاں علماء کے ہاں جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ انسان کی بیماریوں کا علاج کرنے والے ہیں انسان کے جو مزاج میں اخلاق میں آدات میں ظاہری اور باطنی برائیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ان کا علاج کرنا ان کا کام ہے تو آدمی جائے مریض بن کر اور ان سے اپنے علاج کرانے کی فکر کرے آپ دیکھیں ذرا کہ اگر کوئی آدمی کسی بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس روزانہ جا کر بیٹھے اور باتیں کر کے آ جائے یا ڈاکٹر صاحب کا مزاج پوچھ کے آ جائے یا کچھ اسی طرح کی ہسی مزاج کی باتیں کر کے روزانہ آ جائے یا ان کے پاس گھنٹوں بیٹھے خاموش اور آ جائے تو کیا اس کی کوئی بیماری ٹھیک ہو جائے گی بیماری اس آدمی کی ٹھیک ہوگی جو ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتائے گا اور کہے گا کہ مجھے دوا چاہیے علاج چاہیے علاج کا ارادہ بھی کرنا ہوگا اور ان سے اپنے علاج کے لئے کہنا بھی ہوگا ضرورت اسی کی ہے کہ اس سلسلے میں ہم سب متوجہ ہو جائیں اور اسی مناسبت سے یہ حقیر اپنے تمام بزرگوں سے اصحاب نسبت علماء اور مشایق سے یہ ارز کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت کے حالات میں مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی حالت کی اصلاح کے لئے محنت کرنا وقت کے تقاظوں میں سر فہرست معلوم ہوتا ہے تو اس لئے وہ تمام حضرات جو اس سلسلے میں کوئی بھی کام کر سکتے ہوں ضرورت ہے کہ وہ اس میں تکلف سے کام نہ لیں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ کوشش کریں کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں دور ہونے میں ہمارا جتنا حصہ شامل ہو جائے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لئے مفید ہے دنیا کے اندر اللہ کے بندے ہمیں دعائیں دیں گے جب ان کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب ملے گا تو کوشش کریں اس بات کی کہ اپنی حد تک ہر آدمی اپنی بسات کے مطابق اپنے حالات اور اپنی اوقات کی فرصت اور سہولت کے مطابق جتنا ہو سکے اصلاحی کام میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے عامل فرمالے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی حقیقی فکر نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لی جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ 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 اجمعین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وزحك وعظیم سلطان اللہ لک الحمد حمد دائما مع دوام وآلہ حمد خالد مع خلود وآلہ حمد حمد لا منتح دون مشیت وآلہ حمد حمد لا یرید قائل الا رضا وآلہ حمد حتی ترضى وآلہ حمد اذا رضید انت اہل التقوی وآل المغفرہ اللہ لا نحس ثناء عليك انت كما اثنیت على نفس اللہ لک الحمد الذي تقول وخیرا مما نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آعين واجعلنا للمتقین اماما اللہ انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا وحدنا الى سواء السبيل اللہ لک الحمد شکرا ولك المن فضلا اللہ ان نسألك التوفيق لمحاب بك من الاعمال التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور اللہ لا تهلق نا فجاء ولا تأخذ نا بغت ولا تغفل نا عن حق ولا وصية اللہ ذا الحبل الشديد والامر الرشيد نسألك الامن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود المفين بالعهود انك رحيم ودود وانك تفعل ما تريد اللہ مواقیة كواقیة الولید اللہ مواقیة كواقیة الولید اللہ منا نعوذ بکا من شر الأعميين السيل والبعیر السؤول اللہ مؤمن وانصر 编 وانصر لنا وانصر وانصر علی المم مصر اللہ زن و لا تنقس اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دیجئے اے اللہ ہمیں گناہ اپنے گناہوں اور عیبوں کا احساس عطا فرما دیجئے اور ان کو دور کرنے کی سچی فکر عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دیجئے اے اللہ ہمارے اخلاق و عادات کو اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات سے مشابہ بنا دیجئے اے اللہ ہمیں سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو علم نافع عمل صالح رزق حلال واسع لسان ذاکر قلب خاشع اور عمل مقبول نصیب فرما دیجئے اے اللہ اپنے اچھے بندوں سے ہمارا رابطہ مضبوط فرما دیجئے اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ سچا تعلق ہمیں نصیب فرما دیجئے اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے ہم میں ہمارے اشتداروں میں متعلقین میں اہل ایمان میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت اتا فرما دیجئے اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے جو بے گھر ہیں انہیں آرام دے گھر دے دیجئے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالح اتا فرما دیجئے جو بے روزگار ہیں انہیں بابر کا حلال روزگار دے دیجئے جو مقدموں میں علشے ہوئے ہیں ان کو ان سے بری فرما دیجئے اللہ جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں ان کو سکون اتا فرما دیجئے اولادوں کو نکوکار و فرما بردار بنا دیجئے اللہ ہم سب کی اولادوں کے سلسلے میں نیک تمناعیں پوری فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل سے مشکلات سے بچا دیجئے آسانی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما دیجئے اے اللہ وبا سے اور اس کے اثرات سے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفا دے دیجئے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ دین کے جتنے کام جتنے شعبوں کے کام رکے ہوئے ہیں اس وقت میں اللہ سب کو پہلے سے زیادہ رونق و قوت کے ساتھ جاری اور ساری فرما دیجئے اے اللہ حرمین شریفین اور مسجد اقصار ساری مسجدوں کی دعلم دیوبند اور سارے مدرسوں کی دعوت و تبلیغ اور سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کی اور دین کے ہر صحیح کام کی اے اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ حفاظت فرمائیے اے اللہ ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم سب کے لئے ہمارے متعلقین اور ساری امت کے لئے ہر آنے والے وقت کو گزر وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے اے اللہ جو حضرات یہ سلسلہ جاری فرما رہے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر اطا فرمائیے اور ان کے کاموں میں آسانی فرمائیے اور جو علماء و مشاہق بیان فرما رہے ہیں ربنا تقبل بنا اید نکانت السمیع العلیم و تب علینا اید نکانت التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحبتی قرار رحم الرحیم